موسیقی ہینہ دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک جانوروں میں سے ایک ہے لیکن ایتھوپیا کے اس چھوٹے سے آدمی جسے ہینہ میں کہا جاتا ہے نے انہیں تربیت دی تاکہ وہ انہیں اپنے گھر کے اندر کھانا کھلا سکے اگرچہ ہینہ کو ایک خطرناک جانور تصور کیا جاتا ہے لیکن ایتھوپیا کے شہر میں لوگ اس سے نہیں ڈرتے ابباس یوسف جسے ہینہ میں ان کے نام سے جانا جاتا ہے اپنے والد سے ان جنگلی جانوروں کو کھانا کھلانا سکھا ہے ایتھوپیا کے اس چھوٹے کے شہر کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ اس جانور سے خوف زدہ ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہ آپ کو چند منٹ میں کھا سکتے ہیں ان لوگوں نے ان جانوروں کو ایک بہتی کامیاب کاروباری موڈل بنانے کے لیے استعمال کیا ہے ان کے نزدیک یہ ایک کاندانی کاروبار ہے کیونکہ صرف کاندان کے افراد کو ہی ان ہینہوں اور دوسرے جانوروں کو پسانے اور دیکھ بال کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے یہ اپنے شکاری کتوں کے ساتھ شمالی نائجیریہ کے گاروں اور جنگلات کا رکھ کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی ہینہ مل جاتا ہے تو کوئی منتر پڑتے ہیں اور ایک سفید پاودر ان پر پھیک دیتے ہیں جس سے وہ ہینہ کو کابو کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ پکری جانے والی ہینہ کو ایک یا دو ماہ تک ٹریننگ کرواتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کے علاوہ یہ ہینہ میں شو کے علاوہ لوگوں کو جری بوٹیاں فروق کرتے ہیں جو ساپوں کے کٹنے بچوں کے ڈنک اور جانوروں کی دیگر چوٹوں کا علاج کرتی ہیں اس شہر میں ہائیناس کے ساتھ پورا مند طور پر زندگی گزارنے کی ایک طویل تاریخ ہے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ صدیوں کے لئے یہ جانور کبھی کبھی شہر کے لوگوں پر حملہ کرتے تھے اور انہیں ہلاک کر دیتے ہیں اس کا حل انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے شہر کی دیواروں میں سراغ کر دیتے اور کھانے پینے کی چیزیں پھیک دیتے تاکہ وہ انسانوں کو چھوڑ کر وہ کھانا شروع کر دے ایک کیمرہ میں ان کا کہنا تھا کہ عباس یوسف ایک پہاری پر کھڑے ہو کر ان کو پکارتے تھے اور گھر پر کھانا کھلا دے تاکہ آنے والے سیاہ ان کو دیکھ سکیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جب میں عباس کے ساتھ ہوتا تھا تو میں کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن جب میں اکیلا ہوتا تو مجھے ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کافی وقت لگتا تھا مجھے کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں راحت محسوس نہیں ہوئی یہ وہ جانورن نہیں جسے آپ پال سکتے ہو اس شہر میں ایک گروہ ہے جو ہائنہ کے سرکس چلاتا ہے اور ہمیں انسانوں اور جانوروں کے تعلقات اور اکیسوی صدی کے افریقہ کے بارے میں بتاتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مستقل مزاج اور بدنام ہیں یہ لوگ ہائنہ کو جنگل سے پکڑتے ہیں اور انہیں شہر لے آتے ہیں اپنے سٹریٹ سرکس میں پرفوم کرنے کے لیے ان کے پاس زیریلے سامپ اور ببون ہوتے ہیں انہیں کچھرہ بھینکنے والی جگہوں پر رکھا جاتا ہے جو ان جانوروں کے لیے بلکل اچھے حالات نہیں ہیں اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس جگہ کو ہائنہ کی سرزمین کہا ہے سرکرس والوں کا ماننا ہے کہ جادو کے استعمال سے وہ ان جنگلی جانوروں کو کابو میں رکھتے ہیں یہ افواہ ہے کہ ان کے پاس معفوق الفطرت طاقتیں ہیں اور کچھ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں وہ ان جانوروں کو چریہ گھر میں بھی فروق کرتے ہیں ان پر یہ الزامات ہیں کہ یہ بینک والوں کا کرز لیتے ہیں اور منشیات بیچتے ہیں لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا نائجیریا میں تفریقی مکمل قانونی حیثیت ہے سرکس کے ہیٹ کوچ کا کہنا ہے کہ میں ہائنہ کے موں میں اپنا سر رکھ سکتا ہوں اور جو چاہوں ان جانوروں کے ساتھ کر سکتا ہوں یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے شو ختم ہونے کے بعد ہم دس ہزار نائرہ کما لیتے ہیں جو ببون کے ہاتھوں سے لوگ دیتے ہیں سفر اور پورے نائجیریا میں کارکرتگی دکھاتے ہوئے بہت پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اور جو بچ جاتا ہے اس پر ہماری زندگی چلتی ہے ہمارے بچوں کو بچپن سے ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں ساپوں کے ساتھ کھیلنے دیا جاتا ہے تاکہ بڑے ہو کر وہ کوئی زدہ نہ ہو عورتیں ساپوں کے زیر سے دوائی بناتی ہیں حرار میں بہت سارے لوگ ہینہ کی پوجا بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا ماننا ہے کہ ہینہ میں بدروہوں کو بگانے کی طاقت ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری کعوش بسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی